موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنا اس حوالے سے عیم عربہ میں چند مختلف اقوال ہیں امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ مطلقا جائز ہے امام عاظم اور امام محمد کے نزدیک لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص یعنی جمعہ کا دن کو مخصوص کر لینا یعنی خاص جمعہ کا دن کرنا کہ جمعہ کے دن ہی روزہ رکھیں گے یہ مقروح ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے تین دن اور جمعہ کو روزہ رکھتے تھے اور بہت کم روزہ چھوڑتے تھے تو جمعہ کا دن اگر مطلب وہ مہینے کے دنوں میں آ جائے ایک دن جمعہ سے پہلے ہو یا جمعہ کے ایک دن کے بعد ہو ملا کر کے اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر جائز ہے لیکن خاص طور پر جمعہ کے دن ہی روزہ رکھنا ایک وہ مقروح ہے امام آزم کے نزدیک تو یہ بات ہے اور قول جو ہے امام ابو یوسف پر فتوہ ہے اور انہی کے قول پر عمل کیا جائے گا اسی بنیاد پر خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ مقروح ہے اگر رکھ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نہیں رکھنا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جیسا کہ مسلم شریف کتاب السیام میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے سوہ اس کے کہ اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ اس کے ساتھ رکھے اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت ابو حریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرو نہ اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزہ کے ساتھ مخصوص کرو سوہ اس کے کہ کوئی شخص کسی تاریخ کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور اس تاریخ میں جمعہ کا دن آ جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان دونوں حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جمعہ سے ایک دن پہلے یا جمعہ کے ایک دن کے بعد ملا کر کے اگر روزہ رکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے تو اس میں کراہت ہے اور اس کی وجہ علماء کرام نے اس لیے بتائی ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس کے کئی وجوہات ہیں ایک یہ کہ جس طرح یہودی لوگ ہفتے کے دن یعنی ہفتے کے دن دن کی ضرورت سے زیادہ تعظیم کرتے تھے اور باقی عامال سے وہ کیا کرتے تھے غفلت کرتے تھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان صرف جمعہ کے دن حد سے زیادہ تعظیم کرے اور باقی کیا ہے دنوں کی کیا ہے وہ اس سے عبادت میں غفلت بڑھتے تو اس افرات اور غلو سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خاص طور پر روزہ رکھنے سے منع فرمائے ایک دوسری وجہ یہ علماء بناتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جو صعی کی جاتی ہے جو جد و جہد کی جاتی ہے کہیں روزہ کی وجہ سے اس جمعہ کے دن دوسرے عامال میں کیا ہے زوف پیدا نہ ہو جائے تیسری وجہ یہ بتاتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے اور تو تم عید کے دن روزہ نہ رکھو مگر اس سے پہلے کیا ہے ایک دن یا ایک دن کے بعد روزہ رکھو تو اس میں بہت سارے اقبال ہیں امام مالک کے نزدیک جو ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک مطلقا بالخصوص جمعہ کے دن روزہ رکھنا مقروح ہے اور وہ اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ملا کر رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی مہینے کا روزہ رکھتا ہو لیکن اتفاق سے جس دن وہ ہر مہینے کی جس تاریخ میں روزہ رکھتا ہو اگر اسی تاریخ میں جمعہ آ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس دن کیا ہے روزہ رکھ سکتے ہیں اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہے جمعہ کا روزہ رکھنا مقروح ہے امام شافعی کے نزدیک اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک بلا کراحت جمعہ کا روزہ رکھنا جائز ہے تو یہ علماء کے اقبال ہیں لیکن امام ابو یوسف جو حنفی ہیں ان کے نزدیک کیا ہے خاص طور پر جمعہ کا روزہ رکھنا مقروح ہے اور اس کی وجہ یہ میں نے تین وجہ بتائی ہے اسی لیے اگر آپ تمام لوگ کبھی بھی جمعہ کے دن اگر خاص طور پر ایک روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیں اس سے بچیں کیونکہ احادیث میں اس سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہاں جمرات اور جمعہ بھی رکھ سکتے ہیں جمعہ اور ہفتہ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی ملا کر کے اگر دوسرے دن سے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ مقروح ہے السلام